ہی دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بالوں کے گرنے کی وجوہات کے بارے میں گنجا پان کیوں ویدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح قدرتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ بالوں کے گرنے کو روک سکتے ہیں جو بال گر چکے ہیں ان کو دوبارہ ان کی نشو نما کو بہتر کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بال گرتے کیوں ہیں بال گرنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے تو بالوں کے گرنے کی چھے بنیادی وجوہات ہیں جس میں جو سب سے پہلی ہے وہ مروسی ہوتی ہے اگر آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس میں یا آپ کے فیملی کے دیگر ممران کے اندر بالوں کے گرنے کا روجان پائے جاتا ہے تو پھر ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں بالوں کے گرنے کی جو سٹیجیز ہیں مردوں کے اندر وہ چالی سے پچاس سال کی عمر میں وہ گرنا شروع ہوتے ہیں اگر وہ جنیٹیکلی گر رہے ہیں اور وہ پھر سامنے سے ماتھے کے اوپر سے گرتے ہیں یا پھر پیچھری طرف سے سر کے درمیان میں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں عورتوں کے اندر والوں کے گرنے کی جو سٹیجز ہیں وہ اس تین سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج کے اندر بال تھوڑے باریک ہونا شروع ہوتے ہیں دوسری سٹیج کے اندر بال درمیان میں سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسری سٹیج کے اوپر بھی بال جڑوں سے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور وہ گنجا پان کی طرف کنڈیشن جانا شروع کرتی ہے بالوں کے گرنے کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارمونل چینڈ اگر آپ کے جسم کے اندر ہارمونز اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں ان کا بیلنس جونس ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہارمون کی جو تبدیلی ہے یہ بماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی دوائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے ہارمون نارمن رین سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں تیسری وجہ جو بالوں کے گرنے کی ہوتی ہے وہ کسی بھی میڈیسن یا کسی فوڈ سپلیمنٹ کا ریاکشن ہو سکتی ہے کچھ بماریاں ایسی ہیں جن کے عدویات جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بالوں کے گرنے کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں ان بماریوں میں کینسر ہے آرثرائٹس ہے ہارٹ کی پرابلمز ہیں اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کی جو عدیات ہیں وہ بھی بالوں کو گرانے کا باعث بنتی ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے بالوں کے گرنے اور گنجہ پان پیدا ہونے کی چوتھی اس کی وجہ ہوتی ہے سٹریس سٹریس کے صورت میں اگر آپ کنٹینیو سٹریس میں ہیں تو بال آپ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس میں یہ کیس بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک سٹریس آئی ہے کوئی اقدم کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے جس سے بہت زیادہ پریشانی اور ذہنی دباؤک پیدا ہو گیا ہے تو اس سے بھی ایک دم سے بال گر جاتے ہیں ایک دم بال بہت زیادہ گنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ایسی صورت میں جیسے ہی سٹریس آپ کی کنٹرول ہوتی ہے آپ نارمل روٹین میں واپس آتے ہیں تو بال دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گنجہ پانا ہستا ہستا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی پانچویں وجہ جو ہے وہ ہیر سٹائلنگ ہے اگر آپ بہت زیادہ اپنے بالوں کو کیمیکلز لگاتے ہیں جیلز لگاتے ہیں سپریے کرتے ہیں اپنے سٹائلز بنانے کے لیے تو اس کی وجہ سے بھی بالوں کی جو جڑے ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے ان کیمیکلز کی وجہ سے جس کی وجہ سے پھر بال آپ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گنجہ پان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی چھٹی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سر کی جلد کی اوپر کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں ان میں پروٹین کم ہو جاتی ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں میں آپ کو پانچ ایسی نیکٹر ریمیڈیز بتاتا ہوں جن کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کی جو صحت ہے وہ بہتر رہ گی اسی طرح آپ ان کے استعمال سے اپنے گرتے بالوں کو روک سکتے ہیں ان کی نشو نما بہتر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بال کافی گر چکے ہیں تو ان کے استعمال سے یہ بھی امید ہے کہ وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں جلد پہ مساج کرتے ہیں مساج آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے کرنا ہے ہاتھ پہلی سے نہیں کرنا اگر آپ ہاتھوں کی انگلیوں سے س好吃 جلد پہ مساج کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جلد کے اندر زماز کی سرکولیشن مر جاتی ہے اور اس کے بڑھنے سے جلد کو اور بالوں کی جڑوں کو بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی نشو نما بالوں کی بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں اس میں دوسری جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ایلو گیرا ایلو گیرا جس کو کوار گندل بھی کہتے ہیں اگر آپ اس کا گودہ اس کا جو اندر پلف ہوتی ہے اس کو آپ نکال کر اس کو بالوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی جلد میں نمی پیدا ہوتی ہے جلد کے اوپر اگر آپ کے خشکی ہے کوئی فنگل انفیکشن ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جڑوں کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے جس سے بال آپ کے گروہ کرتے ہیں ان کی شائننگ اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تیسری اس کے اندر چیز ہے کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل کے اندر ایک فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے لوریک ایسیڈ لوریک ایسیڈ بالوں کی جڑوں میں لگانے سے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں ان کے اندر شائننگ آتی ہے اور پروٹین کا جو لیول ہے وہ بہت اوپر جاتا ہے چوتھر نمبر پر آپ ایک سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں فیش آئل کے فیش آئل کے اندر اومیگا فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اومیگا فیٹی ایسیڈ بالوں کی نشانمہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کی مضبوطی پیدا کرتا ہے ان کے اندر شائننگ پیدا کرتا ہے اور ان کی ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے اب سپلیمنٹ جنسنگ کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جنسنگ کے سپلیمنٹس کو بھی بالوں کی گروہت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر ابھی ریسرچ ہونا باقی ہے جنسنگ کے سپلیمنٹس کس طرح سے بالوں کو مضبوطی دیتے ہیں اور ان کی نشانمہ کو بہتر بناتے ہیں لیکن 2018 کی ریسرچ میں یہ چیز بارحال ثابت ہے کہ جنسنگ جونسی ہے بالوں کی صحت اور بالوں کی مضبوطی اور ان کی گروہت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ان ہومیپیتک عدویات کے بارے میں بتاؤں گا جو ہم استعمال کر سکتے ہیں گنجے پن کو دور کرنے کے لیے بالوں اگر گر رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ان کی اوبرال نشانمہ کو بہتر کرنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل اور جانتے رہے ہیں اپنی صحت کے بارے میں بہت شکریہ